اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم کمپریہنشن آف پیسج میں دوسرا پراغراف ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میکنگ پوٹری کے بارے میں پوٹری یعنی کہ مٹی کے بطن بنانے کے بارے میں میکنگ پوٹری آم دا پوٹرز ویل پوٹر ویل کے اوپر یعنی کہ کمہار کا جو پیہ ہے چکر ہے چکلہ ہے اس کے اوپر مٹی کے بطنوں کا بنانا اس عمل کو ہم تھروئنگ کہتے ہیں دہ تھرور یعنی کہ وہ جو کمہار ہے جو اس کام کو کرتا ہے is a very skillful workman وہ بہت ہی اپنے کام کا ماہر شخص ہے but there is another method of shaping articles out of clay mounting کہ مٹی کے ڈھیلوں سے یا مٹی کے جو مٹی ہے اس سے بطن بنانے کا یا چیزیں بنانے کا ایک اور بھی طریقہ ہے a plaster mold is made ایک سانچا plaster کا بنائے جاتا ہے plaster ایک ایسی article ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ ہم اپنے بازو گہرا کی یا ٹانگ گہرا کی جب آپ کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس کو جب وہ ہڈی ٹھیک کروائی جاتی ہے تو اس کے اوپر ایک تیہ چڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ ہڈی اپنی جگہ پہ رہے اسی طرح سے یہ جو پتلے بنائے ہوئے لگے ہوتے ہیں government shops کے بعد ان پتلوں کو بھی اسی plaster سے بنایا جاتا ہے جس کے اوپر کپڑے لٹکایا جاتے ہیں تو plaster کا بنا ہوا ایک سانچا بنائے جاتا ہے and the clay is pressed into it اور clay کو یعنی کہ چیٹنی مٹی کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے this is a quicker and less difficult way یہ آسان اور جلدی سے کام کو نمٹانے والا طریقہ ہے and must be used to make things like handles or handles وغیرہ جیسی چیزیں بنانے کے لیے glass یا اس طرح کی دوسری چیزیں بنانے کے لیے اسے استعمال کیا جانا چاہیے this is a quick but all the most لیکن ان تمام چیزوں سے beautiful pottery سب سے خوبصورت جو pottery بنتی ہے is thrown وہ اس wheel پر ہی بنتی ہے throwing wheel پر یا porter's wheel پر when the piece of pottery is taken off the wheel جب کسی بھی مٹی کے بطن کو اس wheel پر سے اٹھایا جاتا ہے it is put aside to dry اسے خوشک ہونے کے لیے side پر رکھ دیا جاتا ہے after which design may be painted on it جس کے بعد اس کے اوپر design کو paint کیا جاتا ہے with special colors ایک محسوس قسم کے رنگوں کے ساتھ that will stand great heat اور یہ ایسے رنگ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ گرمی کی صورت میں بھی پگلتے نہیں وہ زیادہ گرم کرنے کی صورت میں بھی جو خراب نہیں ہوتے it is done ready to be fired پھر اسے آگ میں رکھنے کے لیے یہ تیار ہو جاتا ہے this is done in a large oven اس کام کو بہت بڑے oven میں اور کلن یا پھر کسی بٹی وغیرہ میں یا بٹے میں رکھا جاتا ہے اس کام کو کیا جاتا ہے the pieces of pottery جو ٹکڑے ہوتے ہیں مٹی کے بطنوں کے are placed in earthenware tubs called sagars کہ sagars جن tubs کو کہتے ہیں وہ مٹی کے بنے ہوئے tubs ہیں جن کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے so that the flames cannot touch the porter تاکہ اس پورٹر کو آگ کا شولہ نہ چھو سکے یہ ایک method جو ہے ہمیں اس paragraph میں بتایا گیا ہے pottery بنانے کا تو اس paragraph کو آپ دو سے تین دفعہ پڑیں گے اس کے بعد آپ اس کے answers جو question ہے ان کو answer کرنے کے قابل ہو سکیں گے تو پہلا question جو ہمیں یہاں دیا گیا ہے that is what is throwing تو اس کی سیدھی سیدھی definition ہمیں first line میں دی گئی ہے making pottery on the porter's wheel is called throwing what is the other method of shaping articles یہ بھی ہمیں سیدھا سیدھا answer اس کا دیا گیا ہے there is another method of shaping articles out of clay mounting a plaster mold is made and the clay is pressed into it third question ہے what method is quicker and less difficult for making handles کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ جلدی سے کام complete کرنے والا اور آسانی سے کام کرنے والا ہے تو یہ جو دوسرا نمبر پہ ہم نے طریقہ پڑھائی ہے آسان ہے اس کا question آپ answer ہوں سے بنائیں گے next fourth question ہے how does the porter make designs on the pieces of pottery کہ pottery کے pieces پہ یا جو مٹی کے بیٹن ہیں ان کے اوپر design کس طرح سے بناتا ہے کمہار تو وہ method بھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ اس کے اوپر جب وہ خوشک ہوتا ہے تو after drying it the designs are painted on that piece of pottery with special colors اس کے بعد last question ہے how is poetry baked in fire کہ poetry کو کس طرح سے پکایا جاتا ہے آگ کے اندر تو اس کا last جو three lines ہیں ان میں ہم بتایا گیا ہے کہ اسے large oven میں یا پکایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے